بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم سر افتدہ شیر سے کروں یا انتہا شیر پر میرے اس بھائی کو یہ بڑا اعتراض تھا کہ اس کی تقریر میرا چیئرمن کیوں نہیں سنتا تو ان کے اپنے پارلیمنٹین میں سے بہت لوگ چلے گئے صحافی بھائی بھی قدو کاٹ کو دیکھتے ہوئے ان کی باری پہ باہر چلے گئے تھے جتنا انسان کا قد ہوتا ہے اتنی ہی پذیرائی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے باہ کیوں رہے ہوئی یار یہ پوز مت دکھاؤ کچھ ہوتا ہے ہمیں سیدھے ہو جاؤ یہ سر غلط ہے یہ سپیکر کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے اسپیکر کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے سر اسپیکر کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے اسپیکر کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے سر میں تو آپ کی حق میں بولا اسپیکر کو پیٹ نہ دکھائیں سر آپ یہ عضب کر رہے ہیں آپ یہ بھی عضب کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پیٹ نہ دکھائیں آپ میری طرف مخاطب ہوں آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں تو وجہ اس طرف رکھیں سر اگر کوئی آپ کو پیٹ دکھائے گا کوئی اس طرح کی باقیت نہ کریں آپ کو تقریب کا موقع ملے آپ اپنا پورا ٹائم لیں اس طرح کی کوئی بات نہ دکھائیں سر یہ بات ان کی سو فیتر صحیح ہے کہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں اور یہ والا بہت محنت کر کے ہے اور بڑی مشکل محنت کر کے آئے ہیں اور بڑی الگ قسم کی محنت کر کے آئے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا یہ محنت جو کر کے آئے ہیں خدا کی قسم یہ کوئی نہیں کر سکتا اور اللہ کسی سے نہ کروائے وہ محنت وہ محنت اللہ کسی سے نہ کروائے باقی تو سارے محنت کر کے آئے ہیں جنابی حضی اب آگے چلیں کسی نے بہت خوب کہا تھا کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے ایک طرفہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم موڑ ہے جس کے بارے میں کتابوں میں کچھ لکھاؤ لیکن میری اس بائی سے بڑی امدر دیئے اس نے ایک دن میں چار پیپر پاس کیے لوگوں نے ایشو بنایا اور سر ان کے والد صاحب جب حصول علم کے لیے آسٹیلیا جا رہے تھے تو آسٹیلیا نے ان کو پکڑ کے بند کر دیا عالمی سازش ہے پورا عالم نہیں چاہتا کہ یہ خاندان تعلیم حاصل کرے سر ان کے ساتھ مہربانی کی جاتی ہے اس بچارے کے خوش بھی پیپرز پر سوال ہے اور اس کے والد کو بھی آسٹیلیا میں تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جاتی سر انہوں نے کسی سر اس کو بھی دوائی کھلا دے ہیں بٹھا دیں سر اس کو اس کا پرابلم پوچھ لیں سر سر انہوں نے بار بار انہوں نے بار بار جناب سپیکر آپ کی طور جو چاہیے ہوگی جناب سپیکر آپ کی طور جو چاہیے ہوگی جناب سپیکر جناب سپیکر یہ تفلے ذرداری اے طفل عمرانی ہمیشہ وہ بھی وہ بھی ہو گیا وہ بھی دیدے کو اچھا ہے سر یہ جانشین ہے جانشین ہے ذرداری کہتے رہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے چیرمن صاحب جانشین ہے ذرداری بھی ہیں اور جانشین ہے محترمہ بینظیر بھٹو بھی ہیں لیکن یہ طفل عمرانی یہ طفل عمرانی جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کتاب میں موجود ہے اور جو اپنے قد سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کا ماضی اور سیاست میں آنے کی اس کی محنت نہیں پتا خدا کی قسم پورا پاکستان جانتا ہے جہاں ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے لہذا موضوع پر آ جائے معیشت پر بات ہو رہی تھی تو معیشت پر بات کی جائے اب یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ باگ جاتے ہیں تو تمہارا اس سے کیا مقابلہ تم لے آؤ اپنے سیلیکٹڈ کو ہمارا چیئرمن آ جائے گا تم تو خود وہاں گئے ہو تم تو ابھی خود بھی مفرور ہو آؤ اس سے تم لے آؤ سیلیکٹڈ نیازی کو ہم لے آئیں گے اپنے بلاول بٹو زرداری کو تو بات سے بات ہو جائے گی اور آؤ یہ کانوں میں بات نہ کریں ان کو پورا موقع دیں آپ آگر اکیولہ صاحب ان کو پتا ہے سارا کچھ آپ زیادہ نہ سمجھیں جناب علی ہمیں ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے کہ جو بقول اول تو ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیوار پر چڑھے کے پیچھے ضرور دیکھ لیا ہے ہمیں وہ بھی پتا ہے جناب علی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہی یہی میرے بھائی اکنومی کا ذکر جب آتا تھا تو یہ کرتے تھے کہ پاکستان کا ٹوٹل کردہ اب یہ بولتے ہیں ہاں یا نہ یہی آدمی یہ بولتا تھا ایک دو ارب ڈالر لائے گا عمران خان حکومت دو سو ارب ڈالر حکومت قائم ہونے کے کب دوسرے دن اور ورلڈ ویڈ کے مو پہ مار دے گا آج یہ کہا گیا آج یہ مفرور ہے بھاگا ہوا ہے اب دیکھیں یہ پہلی بار ہے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سر یہ پہلی بار ہے اب یہ رکو نا اب یہ رکو تو سید یہ پہلی بار ہے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سر یہ پہلی بار ہے یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ پندرہ لاکھ روپے روزانہ کرپشن ہوتی ہے وہ بھائی اس پندرہ لاکھ روپے کا حساب تو دو اور یہ کہتے تھے کہ ایک دس ہزار ارب پندرہ اکروڑ پندرہ ارب ڈالر اور دس لاکھ کروڑ ہر سن اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں وہ بھائی وہ پیسے کانگ ہے اس کا حساب تو دو وہ تمہارا وزیر اعظم کلکولیٹر اٹھا کے ہر تقریب میں کہتا تھا پاکستانیوں تمہا جتنے کے مقروض ہو جب ڈالر سر ایک سو دو سو روپے کا ہو گیا تو اب نہ وہ تقریب کرتا ہے نہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنے مقروض ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب عمران کی حکومت آئی تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا پاکستانی مقروض تھا ان اٹھارہ ہم ایک لاکھ ایک لاکھ بیس کا اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا اٹھارہ مہمہ انہوں نے ہمیں مقروض کیا ہے اب یہ ڈالر لاکھر بتائیں اب یہ کلسٹویٹر بتائیں ہمیں عمران خان وہ تقریب کر کے بتائیں جو کنٹینر پہ کیا کرتا تھا کہ پسیلی مہنگی ہوگی وزیر آزم چور ہے جیس مہنگا ہوگا وزیر آزم چور ہے دوائے مہنگی ہوگی وزیر آزم چور ہے آٹرہ مہنگا ہوگا وزیر آزم چور ہے عمران خان چور ہے خود اس نے کہا تھا وہ چور ہے چور ہے چور ہے آج یہ ساری چیزیں مہنگی ہیں سر اگر بات کرنے پر ایکنومی کی بات ہو رہی تھی تم نے خدا کی قسم پاکستان کے ساتھ وہ صروق کیا ہے جو تاریخ میں تم کو سب سے اسٹیبل پاکستان ملا قائد عاظم کو جو پاکستان ملا وہ ٹوٹا ہوا تھا بیجو دیکھو ابھی سنو قائد عاظم کو جو پاکستان ملا جناب وہ ٹوٹا ہوا اندوستان تھا اس نے اس ملک کو چلایا اور جب میرے قائد ظلفقار علی بھٹو کو پاکستان ملا تو وہ دو لاکھ تھا جب بی بی کو پاکستان ملا تو وہ بم دماغوالا مشرف زدہ پاکستان تھا ان کو جب ہمیں لیکن یہ معیشت پہ ایک مضبط بحث کے لیے ہم نے یہ خوشش کیا ہے ایک دوسرے کو بتائیں سب کیلئے کہہ رہا ہوں جی میں یہاں سے بیٹھ کے صرف آپ کو سپیشل نہیں کہہ رہا ہوں سورے ایوان کو کہہ رہا ہوں سورے ایوان کے لیے بات کر رہا ہوں سورے ایک منٹ کو چھپتا تھی میں بات چیز نہ کریں جی عبدالقادر پٹھیل صاحب سر سر ہمارے وقت میں آپ کو یہ بات یاد آگئی ہے بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں اور پورا موقع دیں انہیں غرف جب وہ تفل امرانی تقریر فرما رہے تھے تفل امرانی تب بھی آپ کو یہ بات بول دینی چاہیئے تھی آپ کو میں شکر گزار رہے تھا سر جب قائد اعظم کو پاکستان ملا تو وہ ٹوٹا ہوا انڈیا تھا تنخواہیں نہیں تھی دینے کی انہوں نے یہ دست کرنی کیا انہوں نے پاکستان چلایا جب میرے قائد کو ظلفقار علی بٹو شہید کو پاکستان ملا تو وہ دو لگ تھا ہمارے نوے ازار قیدی قید تھے انہوں نے یہ نہیں کامی نہیں چلا سکتا پیچھے ظلم ہو گیا جب ہمیں حکومت ملی تو مشرف زدہ پاکستان تھا بموں کے دھماکے تھے لائن آرڈر کی سیچویشن تھی ہم نے پاکستان چلایا بجلی کا بوران تھا ہم نے پاکستان چلایا جب نون لیک کو پاکستان ملا تو بھی مسائل تھے خدا کی قسم ان کو تاریخ کا سب سے اسٹیبل پاکستان ملا ہے جس کا انہوں نے ستیان آس مار کے رکھ دیا اور جناب یہ بات کرتے ہیں پہلے اندے کی پھر یہ تھوڑا بکری ہی تک آ گئے پھر بولتے ہیں گھائے سے بیو سے دو زیادہ نکالو کونسا طریقہ ہے بھائی بولتے ہیں اس سے ایکنومی سیوگی ابھی اور بات بولتے ہیں ہیرون چرز کی فیکٹوریاں لگاؤ ہوروں والے انجیکشن لگاؤ خدا کے بند وہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے یہ معیشت سے ہی کریں گے یہ اندے سے شروع ہوئے چرز پہ ختم ہوئے ان کو اونے دکھتی ہیں ان سے کوئی پاکستانی امید ایک سکتا ہے سر دواؤں کی قیمت پانچ سو اور پانچ سو گناہ زیادہ ہو گئی انہوں نے دم درود تاویز گنڈے والوں سے خفیہ معاہدے کیے ہوئے انہوں نے سر آپ سمجھتے ہیں کیوں کیے ہوئے کیونکہ دوائیں مہنگی ہو تو لوگوں پیر فقیروں کے پاس تھنکے لگوانے چلے جائیں اس طرح آپ دیکھیں جو ہمارے مدرگانے دین ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں کہ آپ اگر جائیں کسی کے پاس اور وہ دم اور گروش اس طرح کی باتیں نہ کریں اس طرح کی کوئی باتیں یہاں پر کی گئے جو ہمارے جو اکبرین ہیں جو ہمارے وہ بھی قابل اعترام ہیں اللہ کے کلام میں برکت ہے اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لائیں بات سنیں سر اگر دعا مہنگی ہے تو میں کیا اس کا ذکر نہ کروں آپ اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لائیں بلکل اس طرح کی بات لائیں آپ نے کہا ہے کہ دم درود اور اس طرف جاتے ہیں دم اور درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں برکت ہے ایک بات سنیں ان چیزوں میں مت لائیں اس بحث کو اس طرف مت لے کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے بحث فرمائیں تو سر آپ سپیکر صاحب کو سیٹ پر پٹھائیں آپ آ جائیں آپ اسے سپیکر میں اس خرصی کی عزت کر رہا ہوں میں اس خرصی کی عزت کر رہا ہوں جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میں نے آپ کو سر یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان میں جب غریب آدمی کو دوائیں نہیں ملتی جب غریب آدمی کی پہنچ سے دوائیں دور ہو جاتی ہیں تو وہ بچارہ صرف دم درود کے سارے پر چلتا ہے دم درود بھی جائز لیکن اس کو دوائیں نہیں مل رہی ٹوٹل دم درود پر کیوں لے جائے جا رہا ہے سر میرا یہ کہنا تھا آپ سے ذرا ہوسرا رکھیں سر آگے چلیں سر آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے کٹے کی بچی لگائیں کس کو چاہیے لگوائیں اچھا ابھی 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 یہ کہہ رہا تھے کہ سر سب ٹھیک چل رہا ہے یہ سب کیا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے اچھا تو پھر آج وزیر آدم صاحب نے نوٹس کس چیز کا لیا ہوا ہے اگر مہنگا ہی نہیں ہے تو یہ ریلیف کس چیز کا دے رہے ہیں اگر مہنگا ہی نہیں ہے اور انہوں نے یہ اپنے نئے نئے منصوبے جو ناقابل عمل ہیں یہ جو انہوں نے لنگر خان ہے یہ مرگیاں آئی اینڈے اب یہ کہہ رہے ہیں یوٹریلیٹی اسٹور اکرامی کا ان کے پاس کوئی حل نہیں آساس اور بینظیر سپورٹ کارٹ پر سر شہید جانی جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی انہوں نے پورے پاکستان اور وہاں پوری دنیا کی لیڈر تھی اس نے سر فخر سے بلند کیا پورے پاکستان کا لیکن ان کے دل میں ایک چھوٹا چور بیٹھا ہوا ہے اب میں اس کو چھوٹا نہیں کہنا چھوٹا چور ہے جو تنگ کرتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بینظیر کے قد کو چھوٹا کر کے ہمارا قد بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہوگا بینظیر کا قد بہت بڑا ہے وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی تمہیں لیڈر بنایا گیا تو بردستی تم کبھی اس کے برابر نہیں آسکتے تم کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی لیڈر پیدا ہوتے ہیں سر یہ انجنیرنگ فیکٹریوں میں نہیں بنتے یہ میڈن جہاں سے آئے ہمیں پتا ہے وہاں پر ٹور پر ان کے پلک پرزے لگا کر بہت سارے آئے بہت سارے چلے گئے ان میں میں ایک فرکچین فالٹ رہ جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پر پہنچ گیا ہے آپ نے بی آٹی پر کیوں اس سے لیا ہوئے اگر آپ کرپ نہیں ہیں آپ نے کیوں فارن پرسنڈنگ کیس پر کیوں اس سے لیا ہوئے آپ تو کرپ نہیں ہیں فیصلہ ہونے تو نا کیوں پتا ہے نا گھر جانا پڑے گا آتا چور چینی چور کون ہے چھیر کو مخاطب کرتا ہوں وہ سارے چھپ ہو گئے آپ کو کرتا ہوں سر آتا چور چینی چور کیوں نہیں دیکھو تو چینی چور نہ آیل ترین چینی چور لیفٹ پہ دیکھو تو آٹا چور وزیر عظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے اپنے رائٹ اینڈ پہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پہ الٹیات پہ دیکھیں بولو دونوں کو گرفتار کرو بوران ٹھیک ہو جائے گا بوران میں ختم ہی ہو جانا ہے آپ نے تحقیقات کس چیز کی کرانی ہے آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے کہاں گئے آپ کے سو کروڑ نوکری سا کہاں گیا آپ کے وہ لاکھوں ڈالر جو باہر سے آئیں گے پچاس لاکھ گھر کہاں گئے آپ کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار کر دیئے غربت سے خدا کی قسم لوگ فاقہ کش ہو رہے ہیں اور اتنی جھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جواب اتنی جھٹائی سے جھوٹ بولتی ہے اب یہ ہوگا یہ ہونے والا ہے ان میں سے کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تارگیٹ ہے اور ایک کہہ رہا ہے ہمارا ڈریم ہے بھائی یہ ڈریم تو ہورو والا بھی تھا کہہ یہ وہی ہے یہ تو انجیکشن لگا کے ڈریم دیکھنے لگ جاتے ہیں قوم کی آلت چینگو کیا پتا گلی کچھے میں تو یہ جاتے نہیں اب ایک کہتا ہے ہمارا خواب ہے کہ ہم یہ کریں گے اور دوسرا کہتا ہے ہمارا تارگیٹ ہے ہم یہ کریں گے ہونا کچھ نہیں ہے ان سے ہونا ان سے کچھ نہیں ہے آگے چلیں سر اکنومی پہ بات کرتے ہیں بہت ہے اکنومی کے لئے ابھی آگئے نا وزید سر ابھی وہ وزید سر حالانکہ میں تو چاہوں گا کہ میں ان صاحب سے بھی اکنومی کا حال بچوں جو فائننس کمیٹی کے جو فائننس کمیٹی کے اسٹینڈنگ کے چیئرمن تھے نون لی کے زمانے میں اسٹینڈنگ کمیٹی او فائننس اس کے چیئرمن تھے وہ خود آج کہتے ہیں کہ ہم جو اس وقت غلط کر رہے تھے وہ غلط کر رہے ہیں آج جو آپ آج کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہمیں اتنا تو بتایا جائیں اور پھر بھگزے بھٹوں میں آپ اس شہید ذلفقار علی بھٹو تک جا پہنچتے ہو جس کے دم سے جس کی سوچ سے آج اس ایوان میں بیٹھے ہو اس آئین کے تحت بیٹھے ہو اس جمہوریت کے نام پہ بیٹھے ہو اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہو یہ اس کی شادک کی ہو جاتے ہیں آج سنہیں یہ مقام بلائے نام بھی نہ لو اس کا تم تو وہ ہو جو برغوم عبدالسطار عیدی کے بقول وہ کلپس موجود ہیں کہ تم تو وہ کون تھا جنرل جس کے ساتھ وہ بھی گئے تھے وہاں جنرل حمید بول جنرل حمید بول کے ساتھ افغانی عیدی صاحب کے ہاں گئے یہی عمران خان کہ ہمیں بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا تختلٹنا ہے آپ صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاؤں اس نے بولا نہیں بھائی میں تمہار صاحب نہیں آتا پھر یہ مشرف کے پاس گیا بولا تم صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں اس نے بولا تم بھی مجھے نہیں چاہیو یہ تو کوئی بیس پچیس تیس سال سے وزیر اعظم بنتا گھوم رہا ہے یہ اس کا کیا مسئلہ ہے ابھی اس کو کسی اور نے پکڑ لیا وزیر اعظم اس نے بولا ہاں چلو بنتا ہوں لاکہ بٹھا دیا اس دن سے بھاگا ہوا ہے قوم غرق ملک غرق بیڑا غرق کوئی پتہ نہیں کہا ہے ابھی یہ بولتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کو ہم لوگ جو ہے وہ یونیورسٹی بنائیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سارے ملازمین کھپا دیئے ہمارے پاس ایرا کے ملازمین کی لسٹ موجود ہے جن تین سو سارے تین سو لوگوں کو وزیر اعظم ہاؤس کے ایک فون پہ فارغ کر دیا گیا کہ جاؤ تمہیں نوکری پہ نہیں رکھنا یہ ہے ریاست مدینہ ان کے چھولے سر کر دیئے گئے اور یہاں سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ ایرا کے ملازمین کو دوسرے محکموں میں کھپا دیا گیا اس پہ ہم پریولیج موشن ضرور لائیں گے سر آج آپ سندھ حکومت پہ بات کرتے ہو پچھلی حکومت نے ایسا ہی ایک سید کارڈ نکالا تھا آپ نے کیوں کے پی کے میں وہ لینے سے انکار کر دیا تھا آپ مجھے بتائیں ہم نے حالا کے انکار نہیں کیا سر چند غلط لوگ اگر اس میں شامل ہو گئے ہوں تو نو زاق غریبوں کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی یہ تفل امرانی کو بتا دیں سر یہ بہت زیادہ محنت کر کے اور عجیب محنت کر کے آنے والے ایوان میں اس شخص کو بتا دیں کہ زاقوں لوگ کو آپ اپنی نفرت کا شکار مت کریں کیونکہ اس کارڈ پر عظیم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فوٹو چھپتی ہے جس سے تمہیں جلنو چوبہ نوزی ہے اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا آپ کی ہر چیز پر ہر معاشی قدم پر میرے چیئرمن نے آپ ہی کے حکومت کے سٹیٹسک دے دی آداد و شمار آپ ہی کے اداروں کے تھے آپ ہی کے وقت کے تھے آپ نے کیا تقریر کی آپ نے حسب روایت جہالت پر ذاتیات پر آ کر شہر شرابہ اور چیخنا چلانا جس کے بارے میں پہلے بھی کہے چکا ہوں کہ آرام سے کرے تو یہ بات ہو سکتی ہے لیکن عادت جو چیخنے کی دوار بات میں چیخیں نکلتی تو آرام سے بھی یہ بات کر سکتی لیکن نہیں انہوں نے چیخنا ہے ذاتی عملے کرنے سر معیشت پر بناول صاحب سے زیادہ بہترین تقریر آج تک تو میرے ساؤس میں لیس ہوئی جو انہوں نے پیٹسن فگر دیئے لیکن حال ان کا یہ ہاں ان کو ان کی تقریر پسند آتی جو بولتا ہے جرمنی اور جاپان ساتھ ہے جو بولتا ہے انجیکشن لگاؤ ہو رہے دیکھو جو بولتا ہے چرس کی ہیرون کی فیکٹری لگاؤ نوجوانوں کو روزگار بھو جو بولتا ہے دودھ بینس سے زیادہ نکالوں میں زبردستی کہتے ہیں نکالے بھائی جو بولتا ہے جو بولتا ہے جو بولتا ہے درخت رات کو اکسیجن چھوڑتے جو بولتا ہے انسان کو آکھ سکون قبر میں ملتا ہے یہ جو وہ ٹیگھور کے اور اس کے مکس کر دیتا ہے دانشوروں کے فلسفے وہ سر وہ سر خدا کی قسم جو ایک عرب درخت لگا لیتا ہے اور جو بارہ موسم سال کے پیدا کر لیتا ہے یہ آدمی اپنی نویت کا اپنی نسل کا ایک ہی آدمی پوری دنیا ہے اس کو ابھی سے ورسے میں رکھو اس کو ابھی سے عجائب گر میں رکھو آؤ سر قسم سے ہی بھاگ گیا تو ملے گا نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کو ابھی سے عجائب گر میں رکھو کیونکہ ایسی باتیں کرنے والا اس طرح کا نمونہ دوبارہ نہیں ملے گا تو میں سر آپ کو یہ بتا دوں نہیں میں نے نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا میں نے نام ہی نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا یہ جانبوس کو اس کا نام دے رہے ہیں سر آپ اس میں باتشیت نہ کریں آپ اس میں باتشیت نہ کریں بیٹھیں آپ یہ والی اس طرح کی باتشیت نہ کریں بیٹھیں آپ میں نے کسی کا نام نہیں لیا سر یہ آج کہلتے ہیں بلکل آپ اس میں اس طرح کی بات نہ کرو کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرو صوبوں کی کار کر دی یہ بیائیں سر سوہیل آیاز سوہیل آیاز جس نے تیس سال تیس تیس سب سے زائد بچوں کا ریپ کر کے اس کی ویڈیو ویب دارک ویب پہ اپلوڈ کی سوہیل آیاز اس کو کے پی کے میں لاکھوں روپے کے ایوز نو پر کس نے کروایا جواب دو خالی باتیں نہ کرو حال سنگل کی کار کردی یہ بات کرو صرف ٹائب صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہو صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہو پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا جاؤ کے پی کے میں نکلو سڑکوں پہ نکلو میرے ساتھ چلو روڈ لون سے باہر نکلو تمہارا ایم پی ایم اے نے جہاں جاتا ہے جوتے کھا رہا ہے خدا کی قسم تم لوگوں نے اس ملک اور قوم کے مقدر میں اندیرہ لکھ دیا ہے اس ملک اور قوم کے عوام نے جوتے تمہارے عوام نصیب میں لکھ دیئے غریب تم سے پریشان ہے مقاکمہ راضی تم سے بیزار ہے تم نے ملک کی محیشت کا سکیہ ناز کر دیا ہے اوریں دیکھنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے یہ لوگ جلد ہی جلد جلد عوام میں اور سر نرسے بھی ان نرسوں کی بھی بیشتی کی گئی سر ان نرسوں کی بھی بیشتی کی گئی وہ ہماری خدمت کرتی ہے وہ کم ہم انہیں سسٹر کہتے ہیں سر نرسوں کا دوسرا نام سسٹر ہے وہ کم وہ کم تنخائیں لے کر دن رات ہمارا ہماری خدمت کرتی ہے اور اس کو دیکھو بلتا ہے ہورے اس کو ان معاملات کے علاوہ اس کو نکالو سر ان معاملات میں سے تو باقی معاملات سہی ہوں گے یہ قسم خدا کی اتھر ہی رہ گیا تو ہم لوگ بھی تنہی رہ جائیں گے تو اس کو بھائی بھائی آپ وزیراعظم بناو مہربانی کر کے اس کو جنجوڑ کے بناو اس مول کو قوم کا کچھ ہو اور سر اگر میری قیادت کو اگر میری قیادت کو کبھی کچھ کہا جائے گا میری قیادت کے بارے میں غلط لفظ استعمال ہوگا تو یاد رکھئے گا کہ پھر بچے گا کوئی بھی نہیں پھر میں آخری بار وہ وجہ بھی بتاؤں گا جو میرے شہید قائد کے لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ ایوب خان کو وہ ڈھیڑی کہتے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا وہ کیوں کہتے سے مجھے مجبور نہ کیا جائے بہت بہت شکریت بھی مصفیحات بہت شکریت بھی